سنیں کہ وہ ہماری بقیہ تعلیمی زندگی میں مفید ثابت ہوں تو آئیے اپنے جذبات اور احساسات باقی رکھتے ہوئے میں اپنی فارغ ہونے والی بہن زہرانہ باجی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مفید تجربات اور مشاہدات ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ وہ ہمارے لئے احساسات طور پر رہنوائی ثابت ہوں رنگی نجات بز میں دو عالم پچھا گیا یہ نجات بز میں دو عالم پچھا گیا جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا مہمانان اعظام عجیز سامیات اور میری تمام اساتذہ اکرام اور عزیز بہنوں سب سے پہلے تو ہم خدای وحدہو لا شریک اللہو کی عارف و توصیف اور حمد و سنہ بیان کرتے ہیں جسے ہمیں مسلمان نایا اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس کے فضل و کرم اور احسانات کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں جس نے مجھے اتنی قوت عطا فرمائی کہ آپ کے سامنے کچھ لبکشائی کرسکو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی بعد میں اپنے دلی جذبات کی تلاتوں کے ساتھ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ اکرام کا بسد خلوص اور احترام و محبت کے جذبات کے ساتھ شکر یادہ کرنا چاہتی ہوں جس کی محنت و مشکل سے میں آلہ مقام پر پہنچی ہوں جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا جو میری زندگی کا ایک انوخہ خواب تھا الحمدللہ آج یہ خواب حقیقت میں بدل چکا ہے عزیز سامیات آج سے چھ سال قبل میں ایک کالیج میں تعلیم حاصل کرتی تھے جب تعلیم سال کا اختتام ہوا تو ہماری کالیج کی چھٹی پڑی تو ان دنوں میں میں اپنے گھر آئی ہوئی تھی اور پھر چھٹی کے دوران ہماری گھو میں ایک جلسہ ہوا اور جلسے میں باہر سے عالمہ آئی ہوئی تھی ان کی تقریریں ناتے نصیحتیں سننے کے بعد میرے دل میں بھی ان جیسی تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا پھر ہمیں دیکھر ذرائع سے معلوم ہوا کہ ہمارے گھو کے قریب ایک مدرسہ ہیں جس میں الحمدللہ بچوں کو تعلیم بہت اچھی دی جا رہی ہیں اور پھر ہم چند بچوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لئے مدرسے میں قدم رکھا اور میں نے یہاں آنے کی بعد درجہ اعزادیہ سے تعلیم شروع کی اور پھر تعلیم کی دوران میں نے بہت تقالی پہ برداشت کی اور میں نے ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کی میں نے پوری لگن کے ساتھ اپنی چار سال مکمل کر لیتے کہ پھر اچھانے کے ایک بیماری